موسیقی مثال کے طور پہ کوئی بیماری آگئی غریبی آگئی کھیتی باڑی میں نقصان ہو گیا تجارت میں لاس ہوا مویشیوں کا نقصان ہوا تو وہ زمانے کو کوسنے لگتے ہیں برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کتنا خراب زمانہ آگیا ہے کتنا برا زمانہ آگیا ہے ہائے زمانے کا ستیاناس ہو اور اس طرح کی باتیں لوگ جہالت کے نتیجے میں اپنی زمانوں سے ادا کرتے ہیں اب آپ کرونا وائرس کی مہماری میں ہی آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہمارے بزرگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ستر اسی سال کے ہم ہو گئے لیکن ہم نے ایسا زمانہ ایسا خراب زمانہ کبھی نہیں دیکھا تھا معاملہ بڑا آسان لگتا ہے لیکن ناظرین اکرام یہ معاملہ بڑا سیریس سے بڑا سنگین ہے اس لئے کہ زمانے کو برا بھلا کہنا یہ گویا اللہ جللہ شانہو کو برا بھلا کہنا ہے آئیے ایک حدیث مبارک دیکھتے ہیں امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت ابو حریرہ حدیث کرامی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں یوزین ابن آدم ابن آدم مجھے عذیت دیتا ہے تکلیف دیتا ہے یسوک بدہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے واندہ حالاکہ زمانہ میں ہوں میرے کنٹرول میں سب کچھ ہے وقل بھل لیلہ ونہار اپنا کوئی فیل نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے زمانے کا مالک اللہ ہے خالق اللہ ہے اور زمانے کو اُلٹ پھیر کرنے والا اللہ ہے اس لئے اگر آدمی زمانے کو برا بھلا کہے گا تو گویا وہ اللہ جللہ شانہو کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ سوچئے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور ایک دوسری روایت میں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یودینی ابن آدم ابن آدم مجھے عذیت دیتا ہے اور کہتا ہے یا خیبت الدہر ہائے زمانے کی بروادی ہائے زمانے کی ناکامی حالاکہ زمانہ میں ہوں میرے ہاتھ میں سب کچھ کنٹرول ہے تو گویا کی زمانے کو برا بھلا کہنا ہے اللہ جللہ شانہو کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے اس لئے اس طرح کی باتیں اپنی زمانوں سے ہمیں عدال نہیں کرنی چاہیے یہ بہت ہی سیریس اور بہت ہی سنگین معاملہ ہے ہمیں کرنا کہہ چاہیے اگر کوئی مسیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کوئی بلا آتی ہے کوئی بیماری آتی ہے پہلا کام ہمیں اس پر سبر کرنا چاہیے اس لئے کہ سبر کرنے والوں کے لئے بڑی بشارتے ہیں اور دوسری چیز جو ہے اچھے ایمان کے ساتھ ساتھ یا اچھی تقدیر کے ساتھ ساتھ بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو مسیبت آتی ہے جو تکلیف آتی ہے وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے اور تقدیر میں بہت پہلے اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے تو اچھی تقدیر کے ساتھ ساتھ بری تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہمیں اگر مگر کا سہرہ نہیں لینا چاہیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے فلا تدبیر اختیار کر لی ہوتی میں نے فلا پیش بندی کر لی ہوتی میں فلا راستے پہ چل پڑتا تو شاید اس بلا سے بچ جاتا اس مصیبت سے بچ جاتا حالانکہ جو بلا جو مصیبت جو پریشانی مقدر ہے وہ آ کر رہے گی آدمی لاکھ پیش بندیاں کر لے لاکھ تدبیر اختیار کر لے اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا ہے اس لیے کہ اللہ جللہ شانگہو فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے ہمیں وہی چیز پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہے وہ ہمارا مولا ہے اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توقع کریں تو ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت زمانے کو گالی دینے اور کوسنے کے بجائے ہمیں مکمل طور پر اللہ پر توقع اور بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بلا کوئی مصیبت بغیر اللہ کی مشیط اور مرضی کے نہیں آتی ہے اور اگر اللہ آپ پر مصیبت ڈالنا چاہتا ہے تو پوری کائنات کے لوگ مل کر کے اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتے ہیں اور اگر اللہ کوئی نفع پہنچانا چاہتا ہے تو اس نفع کو کوئی بھی دنیا کا انسان بلکہ پوری کائنات کے لوگ مل کر کے چاہیں کہ آپ سے پھیر دیں تو اس نفع کو پھیر نہیں سکتے ہیں نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے بیماری ہو غریبی ہو تنگ دستی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو ناگہانی آفت ہو ہمیں سب سے پہلا کام سبر کرنا ہے اور بری تبدیر پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ لَوْ جو ہے اگر میں نے ایسا کر لیا ہوتا ہے یہ شیطان کا عمل ہے یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے جیسا کی حضرت ابو حریرہ سے اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو تم یہ مت کہنا کہ اگر میں نے فلا فلا راستہ اختیار کر لیا ہوتا تو شاید کی یہ بلا میرے اوپر نہیں آتی یہ مصیبت نہیں آتی ولیکن قُلْ قَدْرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ یہ کہو کہ جو چیز اللہ نے مقدر کر رکھی تھی وہ چیز ہو گئی اور اللہ جو چاہتا ہے کوئی کر گزرتا ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ اس لیے کہ اللہ جو ہے یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بلاوں اور مصیبتوں کے وقت مکمل طور پر صبر کریں اور اللہ پر توقع اور بھروسہ کریں اور اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کریں جس سے ہی ہمارے ایمان اور اقیدے پر حرف آئے السلام علیکم ورحمت اللہ